اسلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جی ہاں میں آپ کی ٹیچر بشا ناصر آپ کے ساتھ اردو کی کلاس میں موجود ہوں تو بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی کلاس میں واؤ کا استعمال سیکھا تھا کہ واؤ کا جو حرف ہے واؤ اس کو ہم نے لفظ کے درمیان میں اور آخر میں کیسے استعمال کرنا ہے تو آپ سب کو یاد ہے اچھی طرح سے کہ واؤ جو ہے اس کو ہم نے حرفوں کے درمیان میں اور لفظ کے آخر میں کیسے رکھنا ہے تو آج ہم اس کی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں کہ اب ہم نے واؤ کو حروف کے درمیان میں یعنی لفظ بناتے وقت اس کو درمیان میں اور آخر میں کیسے استعمال کرنا ہے تو سب بچے تیار ہیں آج کی کلاس کے لیے چلیں شروع کرتے ہیں جی ہاں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ پر جی ہاں آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہے سب سے اوپر جیسے ہمارے پاس حروف ہیں تین حروف کا سیٹ ہے بے واؤ اور لام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واؤ جو ہے یہ درمیان میں استعمال ہو رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے نا جی ہاں تو اب ہم نے اس کے درمیان میں واؤ کو درمیان میں کیسے استعمال کرنا ہے آج ہم اس کا طریقہ سکھنے جا رہے ہیں تو سب بچے غور سے دیکھیں یہ تین حروف ہیں ہمارے پاس بے واؤ اور لام اب ہم نے ان کو جوڑ کر لفظ بنانا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف کو جوڑ کر کیسے لفظ بناتے ہیں تو اس سے پہلے آپ حروف کو جوڑ کر لکھنا سیکھ چکے ہیں ابھی ہم نے صرف واؤ کو درمیان میں استعمال کر کے حروف بنانے ہیں الفاظ بنانے ہیں سب کو تو چلیں جی اب پہلی مثال آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے بورڈ پر موجود ہے بے واؤ اور لام ہم نے پہلے سب سے پہلے کیا کرنا ہے بے کو واؤ کے ساتھ جوڑ کر لکھنا ہے کیونکہ ہم ایک ساتھ تینوں کو نہیں لکھ سکتے تو ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم نے بے اور واؤ کو آپ اس میں جوڑ کے لکھنا ہے تو جب ہم جوڑ کے لکھتے ہیں تو آپ کو اصول پتہ ہے کہ ہم حرف کی آدھی شکل استعمال کرتے ہیں کبھی بھی جب ہم لکھیں گے کوئی بھی لفظ تو کچھ حروف کے علاوہ زیادہ تر جو حروف ہیں ان کو ہم نے ان کی آدھی اشکال کے ساتھ جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بے کو جو ہے ہم آدھی شکل کے ساتھ لکھ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بے کی آدھی شکل اور اس کے ساتھ واؤ کو جوڑ کے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بے اور واؤ اچھا بے کی ساؤنڈ کیا ہے آواز کیا ہے با ٹھیک ہے اور واؤ کی او ٹھیک ہے بے با واؤ او بو بے واؤ بو کیا ہوگا بے واؤ بو اور آگے کون سا حرف تیسرا حرف کون سا ہے ہمارے پاس لام شاہ باش تیسرا حرف ہمارے پاس لام ہے تو اب جب ان کو جوڑ کے لکھیں گے تو بے واؤ بو اور لام کون سا لفظ بانجے گا بول شاہ باش بلکل صحیح بول جو ہے اس کو کس کو کہتے ہیں بول بولنا کیا ہوتا ہے بول کیا ہوتا ہے بول ہوتا ہے کوئی بات بولنا یعنی کسی بات کو بولنا ٹھیک ہے بول ہم کہتے ہیں بولو یا بولو یا بات کرو ٹھیک ہے تو بول اس کو کہتے ہیں تو دیکھیں جی بے اور واؤ کو جب ہم نے جوڑ کے لکھا تو یہ دیکھیں وہ اس کی شکل کیسے بن گئی بے واؤ بو اور آگے ہم نے لام کو ساکن لکھنے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب کوئی حرف کی آگے کوئی اور حرف نہ ہو خالی ایک حرف موجود ہو تو اس کو ہم ساکن بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ آگے جا کے ساکن کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس کون سے دو تین حروف تھے جن کو ہم نے بنا کر ایک لفظ بنایا بے واؤ بو اور لام بول ٹھیک ہے بے واؤ بو اور لام ساکن بول ٹھیک ہے سب کو سمجھ آگے اب اسی طرح ہمارے پاس اور بہت سے حروف ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں جن کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے اور اسے ہم نے اسی طرح واؤ کو درمیان میں استعمال کرتے ہوئے حروف الفاظ بنانے ہیں ٹھیک ہے آپ سب تیار ہیں چلیں ٹھیک ہے لکھائی کا کام شروع کرتے ہیں سب بچے تیار ہوں جی ہاں لکھنا شروع کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کون سے حروف ہے تے واؤ اور لام ٹھیک ہے جیسے پہلے آپ نے مثال میں دیکھا بے واؤ اور لام کو ہم نے کیسے لکھا اسی طرح ہم نے تے واؤ اور لام کو جوڑ کر کیسے لکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے جی تے کی پوری شکل استعمال کریں گے جی نہیں بلکل نہیں بلکہ ہم تے کی آدھی شکل استعمال کریں گے تے کو واؤ کے ساتھ جوڑنے کے لئے ہم اس کو آدھی شکل میں لکھیں گے تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے تے اور واؤ کو جوڑ کے لکھیں گے تے واؤ تے اور واؤ کو جوڑ کے لکھیں گے ٹھیک ہے تے اور واؤ ٹھیک ہے آگے کونسا حرف ہے تیسرا لام تو ہم یہاں پہ کیا لکھنا ہے لام ٹھیک ہے تو یہ کون سا حرف بن جائے گا تے اور واؤ کی آواز ہے تو تو لام کی آواز کیا ہے ل تے واؤ اور لام تو جیسے بے واؤ بو اور لام بول تھا اسی طرح تے واؤ تو اور اس کے ساتھ لام لکھیں گے تو کیا بن جائے گا تو شاہ باش بالکل صحیح چلیں جی نیکس ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اگلا کون سا حرف ہے تین حرف ہے جیم واؤ اورے ٹھیک ہے جیم واؤ اورے آپ دیکھ سکتے ہیں واؤ جہاں درمیان میں آ رہا ہے اس کے تو ہم آج وہی سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے واؤ کو لفظ بناتے ہوئے واؤ کو درمیان میں کیسے استعمال کر رہا ہے تو اب ہم نے جیم کو کیا کرنا ہے واؤ کے ساتھ جوڑنا ہے تو ہم کیا کریں گے جیم کو پورا لکھیں گے پوری شکل میں نہیں جی ہاں جیم کو ہم آدھی شکل میں واؤ کے ساتھ جوڑ کے لکھیں گے تو سب بچے دیکھیں کیسے لکھیں گے جیم واؤ جو ٹھیک ہے کیا بن گیا جو اور آگے ہمارے پاس اگلا کون سا عفتہ رے ٹھیک ہے بلکل صحیح تو اب ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے رے تو ہمارے پاس کون سا لفظ بن جائے گا آپ سب غور سے دیکھیں جیسے تے واؤ اور لام کو جوڑ کے لکھا تھا تو تول بنا تھا تو اب ہم نے جو جیم واؤ اور رے کو ساتھ لکھیں گے تو کیا بن جائے گا جیم واؤ جو اور رے جوڑ جوڑ جیسے ہم جوڑ کے لکھتے ہیں یا جوڑ نہ کسی چیز کو جوڑتے ہیں تو اس کو جوڑ کہتے ہیں چلے جی اب نیکسٹ ہمارے پاس کون سا حروف ہے دیکھتے ہیں رے واو اور زے تین حروف ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رے زے اور یہ یہ چار حروف کا جو ایک سیٹ ہے ان کو ہم نے ان کی پوری شکل میں لکھنا ہوتا ہے ان کی آدھی شکل نہیں ہوتی ان کو ہم نے پوری شکل کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہ رے اور واو کو یہاں پہ کٹھا لکھیں گے گنہی کے رے کو اور لیدہ لکھیں گے ٹھیک ہے دیکھیں سب بچے رے اور اس کے آگے واو رو ٹھیک ہے تو یہ رے کی کیا ساؤنڈ ہے ر اور واو رے واو رو ٹھیک ہے آگے ہمارے پاس کون سا حرف تھا آگلا زے ٹھیک ہے ایک نکتے والی زے یہ بھی رے کی پوری فیملی ہے رے رے زے اور یہ تین نکتوں والی یہ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ کون سا حرف ہے زے ٹھیک ہے تو ہم زے کہاں لکھیں گے جی ہاں یہاں لکھیں گے تو یہ کون سا حرف یہ کون سا لفظ بن جائے گا جی ہاں جوڑ کریں جی ہاں جوڑ کریں رے واو رو اور زے روز شاہ باش اب ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے کیا لکھیں گے رے واو زے روز بلکل ٹھیک شاہ باش آپ کو سمجھا رہی ہے نا بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے لکھ رہے ہیں شاہ باش اب آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون سے حرف ہے جی ہاں زے واو اور رے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر ہمارے پاس پہلے رے تھا پھر واو تھا درمیان میں اور پھر زے تھا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زے پہلے ہے واو پھر اسی طرح درمیان میں ہے کیونکہ اب ہم واو کو درمیان میں لکھنا سیکھ رہے ہیں اس کو درمیان میں پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو واو جو ہے وہ درمیان میں ہے اور رے آخر میں آرہا ہے ٹھیک ہے وہاں رے اوپر آرہا تھا پہلے آرہا تھا اور زے آخر میں تو یہاں پہ زے پہلے آرہا ہے اور رے جو ہے وہ آخر میں آرہا ہے تو پھر زے اور واو کو ہم لکھیں گے یہاں پر ٹھیک ہے چلے لکھتے ہیں زے اور واؤ زو اور آگے کون سا ہم لکھیں گے جی ہاں رے یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے رے ٹھیک ہے اب آپ اس کو جوڑ کریں سب بچے جوڑ سے پڑھیں اس کو زے اور واؤ زے کی ساؤنڈ کیا ہے آواز کیا ہے ز اور واؤ کی او ٹھیک ہے زے واؤ زو اور رے ساکن ہے تو کیا ہوگا رے کی کیا ساؤنڈ ہے ر زور ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کون سا لفظ لکھنے جا رہے آگے یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے اوپر تو روز تھا نا اب یہاں پہ کیا آگا زور زور ہوتا ہے کسی چیز کو طاقت کے ساتھ استعمال کرنا ٹھیک ہے زور لگانا ہم کہتے ہیں زور لگاؤ ذرا طاقت استعمال کرو تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے زور زے واؤ رے زور ٹھیک ہے سب کو سمجھ آ رہے ہیں شاہ باش بہت اچھی بات ہے کہ آپ سمجھ کے لئے سب کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں اس کو تو بچوں جتنا آپ اس کو غور سے پڑھیں گے غور سے لکھیں گے آپ کو اتنی جلدی ان حروب کی سمجھ آئے گی ٹھیک ہے چلے اب اگلا ہمارے پاس کون سا لفظ ہے کون سا حرف ہے ہمارے پاس اگلا جی ہاں شین واو اور قوف آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں قوف کے اوپر دو نکتے ہوتے ہیں اور اس کو ہم موٹا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے قوف اور قوف ہے قوف جو ہے اس کو ہم نرمی سے پڑھتے ہیں جبکہ قوف جو ہے اس کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں تو چلے اب ہم نے کیا کرنا ہے شین اور واو کو جوڑ کے لکھنا ہے یہاں پہ تو کیا شین پورا آئے گا پوری شکل میں آئے گا جی ہاں یہ آدھی شکل میں آئے گا بلکل سے ہی آپ نے کہا شین کو واو کے ساتھ جب جوڑ کے لکھیں گے تو اس کی آدھی شکل کے ساتھ لکھیں گے ٹھیک ہے چلے جی ہم دیکھتے ہیں شین اور واو ٹھیک ہے شین کو واو کے ساتھ جوڑا تو کیسے ہوگا شین کی آواز کیا ہے ش اور واو کی او شین واو شو ٹھیک ہے اب اگلا کون سا حرف ہم نے لکھنا ہے یہاں پہ قاف ٹھیک ہے یہاں پہ کہاں لکھیں گے یہاں پہ کاف لکھیں گے چلیں دیکھیں کاف ٹھیک ہے شین våو شو اور کاف کیا بن گیا شاک ہم کہتے ہیں آپ کو کسی بات کا شاک ہے کس گیم کا شاک ہے آپ کو کن چیزوں کا شاک ہے یعنی آپ کو کون سا چیزیں پسند ہے ٹھیک ہے تو ہم شاک کا لفظ یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے شین واو اور قوف شوک کیا لکھے ہم نے شوک چلیں جی اب ہم نیکس دیکھتے ہیں کون سے روپ ہے ہمارے پاس شین واو اور رے شین کو واو کے ساتھ جوڑ کے اسی طرح لکھیں گے شین کی آواز کیا ہے جی ش شین واو شو اور آگے کون سا حرف ہے رے رے ہم یہاں لکھیں گے تو یہ کیا بن جائے گا شین واو اور رے شور جیسے شین واو شو اور قوف شوک تھا یہاں پہ رے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ رے ہے شین واو شو اور رے ساکن ہے تو کیا بن گیا شین واو شو اور رے شور ہم شور کہتے ہیں شور مت مچائیں شور کہتے ہیں جیسے آپ بہت شور کر رہی ہوتے ہیں سب بچے ملکے باتیں کر رہی ہوتے ہیں تو وہ شور ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں شور نہ کریں یہ وہ لفظ ہے شور چلے جی ہم آگے چلتے ہیں کون سا ورڈ ہے ہمارے پاس غائن واو اور رے ٹھیک ہے غائن کی آدھی شکل آپ کو پتہ ہے نا کیسے غائن کی آدھی شکل جو ہے وہ یہاں تک ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کو آدھی شکل میں یہاں واو کے ساتھ جوڑ کے لکھنا ہے غائن غائن اور واو غو اور ہمارے پاس اگلا کون سا حرف ہے رے ہے تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے رے ٹھیک ہے تو یہ غائن کی آواز کیا ہے ساؤنڈ کیا ہے غائن کی غو غو اور واو غو 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 رے ساکن غور کیا لکھیں گے ہم یہاں پہ رے اور واو غو اور رے ساکن غور ٹھیک ہے سب کو سمجھ آئے شاہ باش چلیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں اگلا کون سا حرف ہے ہمارے پاس پے جمع واو جمع لام پے واو پو اور لام ٹھیک ہے پے کو واو کے ساتھ جوڑنے کیلئے ہم کیا کریں گے پے کی آدھی شکل استعمال کریں گے ٹھیک ہے پے اور واو کو ہم جوڑیں گے آپس میں پے اور واو کیا بنجے گا پے کی ساؤنڈ کیا ہے پ پے واو پو پو کیا ہوگا پو اور آگے کیا ہے جی اگلا حرف ہمارے پاس کون سے ہے لام ٹھیک ہے ہم لام یہاں لکھیں گے یہ لکھا ہم نے لام ٹھیک ہے تو یہ کیا بنجے گا حرف پے واو پو اور لام ساکن پول تو یہ اب ہمارے پاس کون سا لفظ آگیا ہے پے واو پو اور لام ساکن پول ٹھیک ہے چلے اب ہم ان کی دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں ایک دفعہ ان کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے آج کی حروف لکھیں ہیں اور ہم نے تین حروف سے جو ہے وہ لفظ بنانا سیکھ ہے اور واو کو جو ہے ہم نے درمیان میں استعمال کرنا سیکھ ہے کہ واو کو ہم نے الفاظ کے درمیان کیسے لکھنا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہم نے بے واو بول لام ساکن بے واو بول اور لام ساکن بول تے واو تول لام ساکن تول جیم واو رے ساکن جوڑ رے واو رے واو زے ساکن روز زے واو زو رے ساکن زور شین واو شو قاف ساکن شوک شین شین واو شو رے ساکن شور غین واو غو رے ساکن غور پے واو پو لام ساکن پور تو بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ان حروف کو اور ان الفاظ کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ واو کو جو ہے ہم لفظ کے درمیان کیسے استعمال کرتی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے تو میں آپ کوشش کریں کہ گھر میں اس کی اچھی اچھی پیکٹس کریں تاکہ آپ کو اس کی اچھی موسیقی موسیقی موسیقی